میرا یہ سندیش کسان لیڈر چودری ٹکیڈ سنگھ اور دوسرے اور تمام لیڈروں سنیوک کسان مورچے کے تمام لیڈرز اور اس سنگھرچ میں شامل لاکھوں کسان بھائی اور بہن نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ان کے لیے ہے میں خاص طور پر ٹکیڈ سنگھ کو دلی مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی بہادری پر ان کے کمیٹمنٹ پر ان کی بھاوقتہ اور ان کے آنسوں پر اس اوسر پر یہ یاد دلانا بھی چاہتا ہوں کہ پوری ہسٹری گواہ ہے کہ آندولنوں میں ایسے اسٹیجز آتے ہیں جس میں ایسا لگتا ہے کہ اب قدم اکھر جائیں گے ہمتیں پسٹ ہو جائیں گی اور لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے اصل میں لیڈرشپ کی قابلیت کا کی پرکشہ اور امتحان ایسے ہی موقع پر ہوتا ہے کوئی شک نہیں کہ ایک شلینتر کے نتیجے میں ایک زبردست سازش کے نتیجے میں چھبیس جنوری کی شام سے ستائیس اور اٹھائیس جنوری کی شام تک خطرے کے بادل اس تاریخی سنگھرش پر منلانے لگے تھے اور گودی میڈیا نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا تھا کہ آندولن ختم اور لوگ واپس جا رہے ہیں یہی موقع ہوتا ہے لیڈرشپ کی مضبوطی کے اور سمجھداری کے امتحان کا ستائیس کی رات میں جب یہ خبر ملی کہ سنیوک کسان مرچے کے لیڈرشپ کی امرجنسی میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ تیہ کیا گیا کہ آندولن جاری رہے گا ہم کسی قیمت پر اپنی مانگوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور قربانیاں دیں گے تب امید پھر سے بحال ہوئی اور ایسا لگا کہ پہلے امتحان اور پرکشہ میں ہماری کسان لیڈرشپ کامیاب ہوئی اس کے بعد کل اٹھائیس کی شام کو جس طرح گھیرہ بندی ہوئی جس طرح عام فورسز نے ہر طرف سے گھیر لیا اور ایک ایسا ماحول بن گیا کہ لگنے لگا کہ شاید کہیں قدم اکھر نہ جائیں اس موقع پر ٹکیٹ نے اپنی خاندانی بہادری کا ثبوت دیا میں اس قوم کی بہادری سے بہت قریب سے واقف ہوں اس قوم کے بہت بڑے لیڈر چودی چرنسنگ میرے بڑے بھائی کے گہرے دوست تھے اور ان کی بہت قدر کرتے تھے اور اپنے بڑے بھائی مرہوم حفیظ ممانی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ چودی چرنسنگ کی ذات کو ان کے سیکولرزم کو ان کی دھرم نشپیکشٹا کو ان کی بہادری اور ایمانداری کو اور کرپشن سے ان کی سخت دشمنی کو قریب سے دیکھنے والوں میں سے تھے اسی بہادر قوم کے ایک فرد ہیں ہمارے راکش ٹکیٹ اور انہوں نے اپنی قوم کی خاندان کی روایات کے جنرے کو بلند رکھا ہے میں یہی ریکویسٹ کرنے کیلئے حاضر ہوا ہوں وشیش کر راکش ٹکیٹ صاحب سے اور سنیوکت کسان مورچے کے تمام لیڈروں سے کہ کسی قیمت پر وہ قدم پیشے نہ ہٹائیں تھوڑی کٹھنائی جھیلنی پڑتی ہے جھیلنی پڑے گی لیکن اس کے بعد بھارت کے اتحاس کا ایک ورق پلٹے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ سپنا جو آزادی کی لڑائی میں ہم نے اور آپ نے مل کر دیکھا تھا ایک ایسے بھارت کے نرمان جس میں سب کو برابر کے عدکار ملے جس میں غریبوں کو سر اٹھا کر جینے کا حق ملے جس میں پونجی پتی غریبوں کو لوٹ نہ سکیں ایسے بھارت کی تعمیر میں ایسے بھارت کے نرمان میں بہت بڑا یوگدان اس آندولن کا ہوگا بس میں صرف اسی سندیش کو دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں خدا کرے کہ میرا یہ سندیش راکیش ٹکیٹ بھائی خسنیو کسان مرچے کے دوسرے لیڈرز اور ان لاکھوں بھائیوں بہنوں نوجوان بچوں اور بچیوں تک پہنچ سکے جو اس وقت بھارت کے غریب غریبوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کسانوں اور مزدوروں کی تمناوں کو پورا کرنے کا خواب دکھاتے ہوئے اور امیدیں امیدوں کے جود جگاتے ہوئے جو اس وقت دلی کے بارڈرز پر جمع ہیں ان سب کو خدا کرے کہ میرا یہ پیغام پہنچ جائے اور آپ جمع رہیں آپ سب کو محبت بھلا سلام بہت بہت شکریہ موسیقی